اسلامی سکولر اسلامی سکولر ایکسپرٹس ہے نا وہ وائد فیلد ہے دنیا کی دنیا کی جس میں میاں والی منیلا اور میامی لیول پلینگ فیلد کے اوپر آگے کسی اور فیلد اور ریلم کے اندر ہم دنیا سے اس طریقے سے کمپیٹ نہیں کر سکتے جس میں برین تو برین، من تو من کمپیٹیشن کر رہا ہے آپ کی واحد فیلد ہے جس میں آپ can actually set a precedence and i need you guys i'm here i will even beg if i have to کیونکہ میرا مشن نہیں ہے میرا رب کا مشن ہے i need people who are thinkers i need people who are actual experts actual experts کہ جو ہمارے اسلامی میسنجنگ سسٹم کو پوری طریقے سے structure کر کے پوری دنیا کو first mover initiative دے سکے first mover initiative کے کامپیٹنس اور کریبل مسلمان جو ہیں وہ ریپرزنٹ کریں دنیا کی جو اس وقت کی جو کمیونٹی جو سات عرب لوگ rightly so okay i'm not complaining i'm just assessing کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کو جس نگاہ سے دیکھ رہا ہے i need to change that مسلم کمیونٹی کا جو impression ہے وہ ہم سب کو پتائے کیا ہے اور میں نے وہ اشہدو اللہ الہ اللہ کا جو مشن دنیا تک پہنچانا ہے ہم سب نے اس لئے کلمہ پڑھا تھا تو ہم نے وہ جو بیسٹ ریپرزنٹیشن دینی ہے اس کے لئے مجھے فوجی چاہیے اور آپ سے بہتر تکنالوجی کسی کے پاس نہیں you like my nuclear technology you guys are software and hardware people actually you guys are my brainware people all i need to do is to spin your thought process اس لئے آیا ہوں میں جب so میں ایک مقصد سے آیا ہوں اس لئے جو میں بات کروں گا تھوڑی سی tilted ہوگی towards what i need from you اب مسئلہ وہ solve کر دیتا ہوں جو کہ میں اپنے بچوں کا بھی کر رہا ہوں گھر پہ اپنے سکول کے سٹوڈنٹس کا بھی کر رہا ہوں جو ہمارے اکیڈیمیا کے سٹوڈنٹس اور آپ کے ساتھ بھی میں نے وہ باز دور کرنی most of you people don't know me so i'm gonna introduce myself i am the guy who wants to change back the era of thought یہ ہم نے پسٹ کر دیا ہوا ہے for example ابھی میں اگزمپل دیتا ہوں کو ہم سب کی وہی سوچا فکر نہیں کریں ہم نے اس پہ سے نکلنا ہے and we need to create that first first initiative back to the real paradigm of the original world order اور مجھے آپ کی ساب سے زیادہ ضرورت ہے you guys are like my gold mine you need to understand how important you are how greedy i am about you guys girls and boys دو تین چیزیں ایسی آپ میں مشترک ہیں کہ جو کسی اور انڈسٹری میں نہیں ہیں وہ اگر ٹرائفیکٹا میرے میں ہارنس کر سکا تو you guys can create a a tidal wave not just a ripple effect a tidal wave میں اور آپ اس وقت ہم سب اس کمرے میں جو موجود ہیں ان کا 90% لوگوں کا ایک ہی common objective وہ جو گروہ کا لاؤت ہم نے لکھا ہے اس گروہ کا مطلب ہی غلط لیا ہے میں وہ مطلب چینج کرنے ہوں بسیتے ہیں that's it it's a one line mission we are measuring the growth and the net worth of a person through the the amount of money a person has you guys are all doing it i am i was doing it as well میں کچھ سالو پہلے اس کنسی میں مجھوں تھا ایسی drooling طریقے سے میں دیکھتا تھا ogling at the speakers of how is he going to teach me that next technique to make that first million dollars i swear i was there اتنے سال میں اپنے بڑوں کو ایسی دیکھتا ہے پھر کچھ عصے بعد مجھے realize ہوا کہ ایک mission جو ہے نا ہماری نسل کو ہماری نسل واحد نسل ہے جس کو ایک mission ملا ہے پہلی نسلوں کو نہیں ملا تھا ہماری وہ نسل ہے جس نے اپنے بچوں کی اور اپنے بڑوں کی یاکموش تربیت کر دی یہ وہ واحد نسل ہے غور ہے سمجھے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے بچوں کو بھی اور اپنے امہ اببہ کو بھی ٹرین کرنا ہے کہ غلط سوچرے سارے thoughts is thought پشک بونا سوچ کو ختم کریں اور اپنا قد پکڑیں پیسے خود ہی آئیں گے اللہ کی قصب پیسے خود ہی آئیں گے فکر نہ کریں جو جو آپ کے financial statements اور پی ایزل لکھوں گے اس سے زیادہ آئیں گے اپنے پر پرپکٹیے اور آپ کو بھی آپ کو دلے کریں گے آپ کو لیتا ہے پرپکٹیے وہی کمپنی کے نام بھی وہی رکھنا دیموگرافیک بھی وہی رکھ لینا بھی بس پر پر سکیج کر دیں میں آپ کو ادھر بتانے آیا ہوں کہ ویلتی اور رچ میں فرق کیا ہوتا ہے ڈانٹ ٹرائن بکم رچ آئی سوئے تیو یہی غلط پٹی پڑھا رہی ہے ہمارے پچھلی نسلوں میں سوچیں درہا ایک منٹ کے لئے سوچیں میں چپ ہو جاتا ہوں what is the difference between being wealthy and being rich سوچیں کبھی سوچیں آپ نے پھلے آساتہ مل جاتے ہیں میرے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا جنجوڑ کے نکالتے ہیں کہ بھئی کدھر لگا ہوا ہے اس طرف ہے ڈریکشن wealthy wealth ہے پھر کر رکھا ہے یہ رچنس کی دور پر سے نکل اس لئے کمپنی کھول رہا ہے اس لئے ڈیزائن بنا رہا ہے اس لئے فریم ورکس بنا رہا ہے اس لئے ٹیم ہائر کر رہا ہے اسی طریقے سے بندے شناہ کر رہا ہے who's gonna make you rich سوچا کسی نے what is the difference between wealth and richness کسی نے سوچے ہاتھ کر رہے کبھی سوچے Bill Gates you are not the richest man at one time was the wealthiest man in his garage ابھی windows کا idea اس نے harness کیا تھا میں دماغ میں at that time he became the wealthiest man not the richest man ابھی بھی پاکستان کے richest of the richest آپ لوگ بھی جب بھی اپنے expense diagram run کرتے ہیں two point five to multiply because of whatever is going on dollar rate or petrol all of that stuff we are aiming at the wrong things because somebody fascinated it for us and that was my own father and mother میرے چاچا میری پپپو میری امی میری مامی میری مامو میری بڑے کزن میری universی کے پرسس میری دوستیا وہی دیفنیشن پرفیکٹ کی ہے we are all structured slaves first we need to admit this we are all structured slaves of this thought process میری سکول کی تیچر نے شروع کی تھی اور میری universی کے پروفیسر نے سینکٹیفائی کر سینکشن کر دیکھے گیا یہ لو تھپا لگا دیا ہے you're validated you're one of us that's why we're all here کیا سکھنے ایمی جس میرا IT exposure بہت زیاد ہے ایک ڈگری ڈگری میں بھی ہے سو ابھی میں اپنی IT فرم کے ساتھ بیٹھا باتھا ما vendor actually اور chat GPT نے کر دیا chat GPT نے یہ کر دیا آپ نے شروع کر دیا chat GPT کے اپر اپنی improvisation somebody else is calling the shots we are just following it اتنے کوئی perfect followers ہو گئے ہم اپنے آپ کو entrepreneurs کہہ رہے ہیں ہلا کے followers ہم entrepreneur کبھی follower ہو نہیں سکتا اسے بہت بہت تسانوکری کر لیتے کم تکلیف ہے پیسے صحیح بتاؤ اتن نہیں کریئر روشن یہاں کیا ہے ڈمگراثک سروی کہ آپ وہ وید فیل میں جس میں میامی اور میہ بھلابر ہوگی تھی جس میں میامی اور میہ بھلابر ہوگی گئے اس کو ریورس انجینیر کرتے کھاں سے the problems that you are all going to face in the next 20 years our جس کے اندر ability to generate money ہوتی ہے that's the difference between being rich and being wealthy that's why i'm saying i'm greedy for you guys آپ لوگوں کو دیکھ انجیس ہو رہے ہیں کہ یہ جو technology ہے آپ کے پاس اس میں you could have made the biggest difference but what happens اس گیر سے لے کے اس روم تک جتنے بھی کانوں میں آواز میری آئی ہیں سب followers کی آئی ہر جگہ پہ چل رہا اگر آپ لٹرچر میں جاتے تو آپ پھر شیکسپیر ہی پڑھنا تو کیا کرتے آپ اگر سوشل سائنسیز میں جاتے وہی والے ایکسپریمنٹ کے ڈیویڈنٹ آپ نے بھی ری ایکسپریمنٹ کرنے تھے اگر ایک میں آگئے ہیں تکنالوجی آپ لوگ سوفٹر میں آگئے آپ نے وہ والے کام کیوں کر رہے ہیں کہ جو کھیں اور سے آرہے ہیں اب ہی میں آپ کو جس فیرون کو اس کے جادو گروہ نے نہیں ایک پروفیسی کر دی تھی میں بھی آپ کر دیتا ہوں مجھے کوئی غیاب کرنے تو نہیں نہیں ویسے پیٹرن دیکھ بتا رہا ہوں آپ کے دماغ کے نقشے مجھے بتائیں ابھی بتا رہتا ہوں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے ایک بچہ پیدا ہونے پاکستان میں ایک بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا شرم آنے چاہیے ہمیں بچہ پیدا ہونے والا ہے اس نے اٹھ کی سر بے ایسا آئیڈی آنے والا ہے کہ اس نے سورٹ انڈسٹری ریولیوشن آئیز کر دینے اور آپ کے ساری کمپنیز بینکراف ہو جائیں کیا کرے گو بائی خوکر بائی کروک اس کو ایک ایسا آئیڈی 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 سارا 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 میرے گستار تکہ رہے تھے انسان آج کل کے حالات پاکستانی تھے پاکستان گزار دیکھتے پاکستان جو آج کل کے یوز کی حالات اسے بہتر تو وائرس کی حالات ہے وائرس بھی اپنے آپ کو میوٹیٹ کر نئی ویریٹ بنا لیتا ہم لوگ اب پٹی پڑ رہے میری پاکستان کیوری لڑکی اور اس کی نانی exact same thought process پہ میری پاکستان گئیور لڑکا اور اس کا نانہ exact same مسئلے exact same solution تین نسلے ہو گئی ہیں پاکستان کو and we have not created a single dent in the global fabric of invention and innovation not even a single dent so چاب ہمارے ہاتھ میں ہے غلط تالے میں ڈالی جا رہے ہیں بس کیونکہ تالہ امہ اببہ نہیں دیا ہے یہاں پہ سات تالے بیٹھ کے دیا آئی آپ کہاں پہ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ ہوں پہ ہمارے تالے میں ہے فرس ڈالی مہین ہمارے 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 پہ ہمارے ہمارے پہ 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 اور اگراج اور اس نے وہ انمنشن نکال دینی آپ بھی کے سورٹر آپ بھی کی پیلتھانر آپ بھی کے الگوز کر کے everybody will be like یہ دیکھیں پاکستان کی ایگزیپل پاکستان کا ہیرو پاکستان کی ہیروین even بل گیٹس کا بھی کوئی سیٹیفیکیٹ آ جائے گا اس کو but I want you to understand is what is the formula formula is simple آپ کے اتنی عمرے ہو گئی ہے جو آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اگر آپ کو اگلے پچاس سال کی maths باتا نا maths تو you're in the wrong industry actually you're in the right industry you're the wrong people in this industry you're in the perfect industry ابھی جتنے بھی آپ صورترز بنا رہے ہیں جتنا بھی ہرڈوے بنا رہے ہیں وہ پچھلے دس سال کی problem solve کرنے کے لیے بنا رہے ہیں all you have to do is predict اور اس کی ورکشاپس کھولیں اتنے سارے بندے ہی کٹھے ہو جائیں میرے پاس آئی ایم ایس پیس پر بیس ہزار بندہ ہی کٹھا ہوا ہے پر دنیا سے بیس ہزار بندہ کہ سال میں ہم برینسٹارم کریں گے شباز شب آپ لوگوں تک پچھائیں آپ لوگ اتنے سارے لوگ اتنے بڑے حال میں کٹھے ہو گئے all you talked about was eight hours same room money profit following the same herd who is the better follower اس کا کمپیٹیشن بہت اچھا بہت ہی اچھا چل رہا ہمارا who is the better follower or we become envious of that person یہ دیکھیں اس نے چیٹ جی پی ٹی کان کان انسٹال کر دی so فیرون کی example بھولنی نہیں ہے اس بچے کی شکل ذہن میں خوابوں میں آنے جی ہے رات کو آپ کے راتوں کو چیخیں مار کے اٹھنا چاہیے آپ کے کہ ابھی وہ بچہ پیدا ہونے ہیں اور اس نے میرے سارے IQ experience میرے باپ کے خرچے کیے میں میری degrees سب اکارت yes سب اکارت اور وہ سب کی تو خیر وہ پھر آ جائے گا مگر جو آپ کا اور ٹائمز آیا ہو جائے گا وہ باپس نہیں آئے گا I am inviting your self-esteem I swear to God I am inviting your Muslim self-esteem change the impression of the way Muslims Muslims are looked at the whole world is looking down at us why is it not instigating the creativity inside you so as I said before اگر میری منت بھی کرنی پڑی I will beg کیونکہ میں جانتا ہوں اس وقت مسلا کون سا چل رہا ہے میں کوئی اور مسلی کا صور کروں میرے دپارپنٹ کوئی اور آپ کا دپارپنٹ کوئی اور آپ نے خالی مجھے سپورٹ کریں make up that software that application which is going to run on a totally different algorithm altogether think about this forget the software forget the hardware just start building the algorithmic sense that's it آنکہ بس زیادہ طاقت آجانی ہے اللہ کی قسم ہے طاقت بس اس کو use کرنے اب ایک دوسرے کو فالو کرنے بند کر دیں اور زیادی ویسٹ کو فالو کرنے بند کر دیں وہ صرف اور صرف آپ کو کنزیومرزم میں ڈال چکا ہے اللہ کی قسم ڈال چکا ہے آپ بھی اپنے سارے کے سارے پلانز ابھی بھی اس سال کی امریکن مارکننگ سٹیٹیجی بھی کنزیومر بیسٹ مارکننگ سٹیٹیجی ہے ایک بھی پرابلم بیسٹ مارکننگ سٹیٹیجی نہیں ہے ایک بھی پرابلم بیسٹ مارکننگ سٹیٹیجی نہیں ہے کیونکہ یہ سکانڈانیویا ہے اور کیونکہ یہ پاکستان راکیت سائنس ہے؟ پر لگے ہیں ان کی؟ یہ سنگ میں پیدا ہوتا ہے اور میں بچہ۔ سنگ لگے ہوتا ہے۔ ہم سب زیادہ بڑے مسائل میں ہیں۔ پاکستان، ہنڈیا زیادہ بڑے مسائل میں ہیں۔ اور پرابلم سالونگ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ان کو وہ مسائل ہی نہیں جو ہمیں اور وہ پرابلم سالونگ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو عوال نہیں آ رہی تھی آپ کو پڑے؟ آپ کو تو آ رہی تھی نا، اپنا کام تو ہو گیا۔ جی، ایڈٹ کر رہی ہوں اور جنلا گیا۔ جی، ایوری بڑی، کوئی کسی کے ذہن میں کوئی اس وقت کی خلش آئی ہے، تو ابھی سٹریٹ سوال کریں میرے سے، اگر کوئی چیز نہیں سمجھائے گی۔ اس زیادہ آسان ذوان میں تو میں نہیں بات کر سکتا آپ سے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہی کرسے میں بیٹھ کے، میں نے وہی رشک بری نگاہوں سے سپیکرز کو دیکھا ہے۔ اور واقعی ٹوٹل کیا ہے گھر جا کے، اس سال کتنے پیسے بناوں گا۔ کتنے سال کیے میں نے، آپ کو میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں۔ ایک بھی سپیکر کھڑے ہو کے نہیں کہہ رہا تھا کہ میاں، یہ ایک چیز ہے جو تیرے زمین نہیں ہے، فکر نہ کر، امبار لگا دے گا رب تیرا، تو ویلتھی ہو جا، یہ رچ رچ کھلنا بند کر دے۔ ٹکنالوجی انوینٹ کر، رادر دن پیسے کٹھے کرنے کی جو کیا اسے کہتے ہیں، بینک اکاؤنٹس کی نومیریکل ویلیو دیکھ رہا بیٹھ کے اپنے۔ آپ ہیں وہ نسل، ساب سے پہلے گھر جا کے امم آبا کی ٹریننگ کرنی ہے، پھر بچوں کی، آپ کے تو بچے بھی نہیں ہوں گے، جن کے ہوئے ہیں، ان کا دھگنا کہاں میں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اتنی کٹھن نسل نے پیدا کیا ہم نے، اپنے رب نے ہمیں، کہ بیٹھا، اوپر بھی، نیچے بھی، دونوں کو ٹھیک کرو۔ اور اگر آپ کو نہیں کرتے ہیں، میں بھائی۔ جو کچھ پیسلی نسلوں نے کرنا تھا وہ تو کر دیا، ہمیں پتا ہے کیا تل رہا مرز ہے۔ ایروگنس ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی ان کی۔ سب سے بڑا غلام بنا کے، اس بات پر میں پرائیڈ فیل کر رہا ہوں، کہ میں نے دنیا کا سب سے بڑا غلام بنایا، فکر نہ کر۔ علاہ وسلم، ہر گھر میں جیف بیزل بیل گیٹس کی مکولے، کمپنیز کے اندر ان کی کوٹیشن لگی ہوئی ہیں، علاکم السلام علیکم، ابھی آیا آپ کے باس، ابھی آیا۔ آپ کی تحرم پر پروسس اس کے گھر پر کیوں نہیں لگی ہوئی؟ بس یہ پوچھ رہے ہو میں، آپ کی تحرم کی جنریئیتے تھوٹ، چینی گھروں میں کیوں نہیں لگی ہوئی؟ نہیں کمپنیز میں کیوں نہیں لگی ہوئی؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس فرمولا تو ہے ہمارے پاس فکر نہیں کرو ہم اس دین کے فالور ہیں جو اینڈ آف ٹائمز تک کی پروفیسی کر چکا ہے ہمیں تو اندر سے ریورس انجینئر کر رہے ہیں کہ ہماری کیمسٹی نے کیا کیا مسائل پردیوز کر رہے ہیں وہ ہی کر رہے ہیں بیٹھ کے میڈی ورکشاپ چل رہی ہے میں نا جب یہ سکول بنا رہا تھا اپنا میرا بھی ایک آن لائن سکول ہے www.sourcecode.academy پہ تو بچے جب پک کر رہے تھے نا تو ہم بچوں کا انٹریول لے رہے تھے امیوں کا انٹریول لے رہے تھے کہ کتنی کتنا ایک پرفیکٹ ہی ہے اس نے غلام چھوٹا سا والداؤں کے ساتھ سیشن الگ والد صاحب کے ساتھ سیشن الگ کہ بھئی پہلے تو آپ ٹھیک ہوں پھر ہم بتائیں گے ان کو mathematics کیو سکھا رہے ہیں پھر بتائیں گے physics کیو سکھا رہے ہیں تاکہ یہ science کی definition change اور challenge کر سکے science کو challenge کرنے کے لیے physics کی science کو اور آپ software industry میں ابھی جمع جمعات دنوں میں پیدا ہوئے اس industry کو آپ تو ایسے challenge کر سکتے ہیں دس منٹ اوور لے لیں لوگ اسرار کر رہے ہیں ڈالی کیوں کہا رہے ہیں ابھی میں نے کیا تعلیم نہ ہو جائے اس تعلیم سے خدا کا واسطہ ہے یہ فالورشپ ہے تعلیم جی وٹا پھر چوچو سر میرا محمد صاحب ہے سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دو پوش سن ایک تو میں گردیوٹ سنجھوں سر ہمیں جو سر ہمیں جو آج تک تعلیم نہیں دی رہا ابھی گردیوٹیشن کے تکیسے دیکھت ہم نے پڑھے وہ سارے کے سارے آپ کے پوراک کٹنے کی بھوکسان بھوڑی ہیں اسلامی نالج ہمارا ہے نہیں اور ہماری جو ایڈوکیشن ہے وہ ہمارا وہاں سے سوال چھوٹا کرنا چاہا اور دوسرا قویسٹن یہ ہے نہیں نہیں سوال یہا تھا سر قویسٹن یہ ہے کہ وہ جو پوراکر ہماری بھوکس ہیں وہ کیوں ہمیں کوئی نالج دیا جاتا ہے بار بار ہمیں خود اپنی بنیاد کیونی بنائی جاتی کہ ہم تاکہ ایک ریجویشن مکمل کرنے کے بعد اس قابل ہو کہ ہم اپنا بزنس خود سارٹ کریں آپ کو پتہ ہے جو دنیا کا جو فائنسٹ آسٹرانومر انٹرمز ایس اچییومنٹ گزرینہ سردرک نامتاز کا انگلیش تھا اکیس سال کا نمبر گیا تھا اکیس سال میں ہی ڈائیڈ he discovered more stars than anyone alive right now you need to understand آپ اور میں یہ بھنا نہیں کر سکتا ہمیں یہ کرایا جاتا ہے ہمیں وہاں سے آخر لائے جاتا ہے آپ اور میں شوڑہ اپنا جاتا ہے سو مینی جرنلز بھنا ہے اگر بکس آپ تو اس انڈسٹری میں اس میں آپ ایک آرٹیکل لکھتے ہیں اسی وقت انڈسٹری ریولوشنائز ہو جاتی ہے آپ کو بہتہ کیا رہو آپ ریالائز تو کہہیں کس پاور کس پاورفول انڈسٹری میں آگئے آپ ہر بندے کے پاس سٹیرنگ میلے اس انڈسٹری کا اتنی طاقتور انڈسٹری ہے فیزکس میں کچھ کر کے دکھائیں اٹھائیس سو اکریٹریشن چاہیئے ہوتی ہیں تب کئی جا کے جرنل پبلش ہوتا ہے اور وہ بھی چیلنج ہوتا ہے ادھر بھی تو ایک ڈاغما اور ایروجنس ہے نا آپ لوگ تو ایسا کریں گے کام خود ہی وہاں پہ ریپل کریٹ ہو جائے گی دنیا کے ہر کونے میں اور آپ کے پاس وہ واحد پاور ہے جو کہ سوشل میڈیا کی کیونکہ سوشل میڈیا آپ کی انڈسٹری سے فیڈ لیتی ہے فیس بک میں تو کسی نے بنائی ہی تھا نا یوٹیوب میں تو کسی نے بنائی ہی تھا کہوں تھا وہ سوچ رہا تھا وہ ہاں ویسے کیا اس نے سوچا تھا خود بولتا ہے زکر بر میں تو سوچا بھی نہیں تھا کیا ہوگا ہاں تو ٹھیک ہے نا تیرے تکہ لگا ہے نا ہم مسلمان سوچ کے کام کرنے والے لوگ ہیں پرابلم کو ایڈنٹیفائی کر رہے تیرے تو تکہ لگ رہے تجھے کیوں مانوں میں کہ تم بڑا چینیس ہے تجھے تو اپنے سکول کے جو آرورڈ کے دونمنٹری کے لیے دوستوں کے لیے بنایا تھے وہ بندہ چاہی جس نے پرابلم ایڈنٹیفائی کی اور اس کے سلوشن کے لیے بے شک فیل ہو گیا ہے بے شک فیل ہو گیا ہے مگر کوشش بڑی ہی کرتا رہا آپ نے پہلے کے لیے ہیومن سیکالوجی تو کیا ہے کوئی راکیت سائنس تو نہیں بتائی میں نے آپ کو بتائی دوسرا کوشن کیا تھا آپ کا باب ایسے بتا دیں عباد آرہی ہے ہمارے فلوسفر ہیں اور ہمارے فلسفرز ہیں خدا کی قصہ میں پتہ کہاں ہیں یہ بیٹھی میں ہیں آپ لوگ کیوں اپنے آپ کو کسی کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں آپ سے بڑا فلسفر کون ہے یہ مجھے بتائے آپ نہیں سوچتے آپ نہیں دنیا کو دیکھ رہے جو پرابلمز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس تو سلوشن کے ٹولز ہیں جابر بن حیان کے پاس نہیں تھا لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے اس کو نہیں آلگوریتم کی سینجسی پھر اس کو تھی مگر آج کل جو ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے اگر کرون کو پتہ چلتا خود کچھ ہی کر لیتا کہ فائدہ کیا ہوا اتنے اوٹوں کے پر چابییں چلتی ہیں میری پھر ہی سے پانی میں بٹھرنا پی نہیں سکتا ہوں سوچتے صحیح ہم لوگ کدھر پہنچ چکی ہیں آپ لوگ پیچھے کیوں دیکھ رہے ہیں آگے دیکھیں اگلے سو سال کی مسئلے ہنسیں گے لوگ خدا کی قسم ہنسیں گے کہ اتنے پریمیٹیو تھے یہ سائل عدیم ٹائپ کے لوگ اور ہم لوگ ہم لوگ دوہزارتائیس دہ میڈیویل ایج ٹیکنالوجی اتر لے جائے گی آپ کو اور کون لوگ ہوں گے آپ جیسے لوگ ہوں گے وہ جو اس ٹیکنالوجی کے کرتا دھرتا ہوں گے انہوں نے سو سال بعد وہ کام کرنے ہیں کہ ہمارے اوپر تزہیکی قسم کی کتابیں لکھی جائیں گے کہ ان کے گھر ایسے تھے ان کا رہنسین ایسے تھا ان کی سوچ ایسی تھی بچوں کو یہ پائٹھن سکاتے تھے تو جنسلی جی ایسے تھے بچوں کو ایسے تھے موسیقی دو تین سال میں آپ کو ایک خوبصورت سی لڑکی پسند آنی ہے اسلامباد کی رکھیں رکھیں اس کے لیے سارے چاچے قربان کر دیں گے آپ ساری امیاں اببہ قربان ہو جائیں گے جب جب خود چاہیے ہوگی ہے نا کچھ چیز تو اندر سے برین خود ہی کام کرتا ہے ٹیکنیک سکھائیں گے لڑکی کو بھی اببو کو یہ بولو فکر نہیں کرو اس طریقے سے کام ہوگا آپ مطلب آپ اگر بھگ کر خوشاب میں ہوتے ہیں میں سمجھ سکتا تھا اسلامباد آکے ہم نے یہ ٹیکنیک تو سیکھ لی ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں جدت آپ کے اندر ہے ڈوپامین کی ایڈکس ہیں آپ ڈوپامین کو چینل کرنے ہم نے بس قاضی صاحب جلدی ہو گیا جلدی کر لیں جلدی جوئن فیملی سسٹم سے بڑی مسیبت کسی اور قوم پہ نہیں آسکتی ہم پہ آئی بھی ہے اس کے خلاف آپ لوگوں نے سٹیپ لینے اپنی گروت کے خلاف ہیں آپ لوگ ایک لڑکا ڈسیجن میکر ہو ہی نہیں سکتا جوئن فیملی سسٹم میں تیس تیس سال کے بچے پل رہے ہیں چالیس چالیس سال کے بچے پل رہے ہیں گروہ میں ایک لڑکا ڈسیجن میکر غلط ڈسیجن لے رہے ہو خود تو لے رہے ہو آپ کی انا کیسے یہ گوارہ کرتی ہے کہ میں اپنی بی بی کے ڈسیجن بھی میں آپ نے ابو سے لوں گا یہ آپ کی انا کیسے گوارہ کر رہی ہے آپ کی بی بی آپ کو کیوں شور مان رہی ہے وہ جو یہ سمجھ نہیں آ رہی خواتین تو آپ سے بات نہیں کرنے چاہیے آپ لڑکیوں کو تو ابباجی سے بات کر لوگی تو ہے کون آپ کے دفتر میں کوئی ایسے کرنے آپ کے ساتھ اسی طرح فائر کر دیں گے آپ تو یہ اس لحنت کو ختم کرنا پڑے گا یہ ہم نے ہندووں سے لی بھی ہے اگر یہ صحیح بات ہوتی ہے اسلام نے اس کا درس دیا ہوتا اسلام نے اس کے خلاف درس دیئے جی اللہ عنہ ڈالب سلام system is a global movement where we are going to challenge and open the Quran workshop to challenge the definitions of physics chemistry biology even you know your computer sciences through the lens of actual theology جو کہ divine ہے ہمارے پاس قرآن پاک کی اندر ہے قرآن پاک is a book of technology جیسے ہمیں یہ سمجھ آ رہے گا ہم قرآن کی طرف جائیں گے ہم ہر تکنولوجی کتاب کی طرف ہی جاتے ہیں ہماری وائرنگ یہ ایسی یہ سیکالوجی ہو قرآن is a book of problem solving ہمیں ابھی تک قرآن tangible طریقے سے بتائے نہیں جا رہا اس لئے بچہ قرآن کی در جانی رہا اگر قرآن کے اندر tangible solutions دکھانے والا بندہ آ جائے اما ابا یا آپ بن جائیں تو آپ کے بچے بھی قرآن سے سارے solutions نکالیں گے that's what IMS is and I need you to build up the whole infrastructure around it so the whole planet can sit on it that's where you guys come in that's where I need you I can not do that میں نے کبھی کلیم بھی نہیں کیا اور نہیں میرے کوئی ارادہ ہے کہ میں اس لیول پہ ایکسپرٹیز لوں اس لیول پہ آپ لوگوں کا اتنا مومنتم بنا ہوئے okay so and it's a volunteer mission it's not something that I'm making money out of or anyone can make money out of though I did offer my core team کہ آپ پیسے پکڑیں میرے سے تاکہ کوئی اور کام نہ کریں میں نے سے نہیں سے ہم پھول ٹائم ہی کریں گے پیسے آئے گا تو پھر اور بھی بھڑا کچھ ہاتھ لے آئے گا okay so I know I might have to structure it in a totally different way تاکہ long longevity آسکے مگر right now اس وقت اس وقت سٹیج پہ میں ہوں مجھے تو آپ لوگوں کی ایسی ضرورت ہے جیسے پانی کی ضرورت ہوتی ٹھیک ہے okay thank you so much sir really sorry and as a woman person how can I have اساد سا بیٹا دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح استاد عطا کرے کوئی انسان جو ہے نا یہ جو self made ہے نا یہ سپیشلی آئیٹی اندسٹری میں بڑا لب چل رہے یہ تاغوت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف آئیٹی انتاری نہیں کوئی انسان self made نہیں ہوتا یاد رکھے گا استاد کام کا مل گیا سوچ کا زاویہ دے گیا okay I am the luckiest man in the world because یہ بڑے بڑے فلسفرز نے بولا lucky is the man who gets an amazing teacher and luckier is the one who gets two اور میں تو ایسا luckiest man ہوں میں تو جدر جاتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ ایسے استاد عطا کرتے ہیں آپ سیکھنے والے بن جائیں تو استاد یا استاد یاد رکھے گا اگر آپ طالب علم رہیں گے تو دنیا کو سکھائے گی آپ علم بن جائیں گے تو کوئی نہیں سکھائے گا okay so make sure you seek that thank you so much okay you're really sorry I know I know no I am sorry I apologize for thank you guys السلام علیکم ورحمت اللہ